بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں ناظرین آپ سب خان وافیت سے ہوں گے اور سردیوں کے مزے لے رہے ہوں گے اور ہمارے مسیحی برادران جو ہیں وہ اپنے کرسمس کے مزے لے رہے ہیں اور سردی اور روچ پہ ہے سموک بہت زیادہ ہے گھر سے باہر نکلنے میں ذرا وائد کریں اور گھروں میں مہمانداری کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ آج ممکین کے ساتھ کچھ میٹھا بنایا جائے اس لئے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں گاجر کی خیر اس موسم میں یہ بہت مزے کی لگتی ہے اور کھانے کا مزہ آ جاتا ہے اس موسم میں اگر آپ کا گلہ خراب ہے تو اس کو آپ گرم گرم کھائیں یہ تب بھی مزہ دے گی اور اگر آپ کا گلہ صحیح ہے تو آپ اس کو فریج میں تھنڈا کر کے کھائیں تو یہ مزید مزہ دے گی اور میرے مزے تب ہی ہوں گے جب آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے ویڈیو کو لائک کریں گے اور شیئر کریں گے امید کرتی ہوں کہ آپ نے ایسا ضرور کر دیا ہوگا چلی آئیے ہم اپنا گجڑیلہ بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے میں دودھ کو بوائل کروں گی میرا ٹوکے جی دودھ تھا تو میں نے اس کو بوائل کیا دیکھچی میں ڈال کے اور اس میں دیکھچی میں گھی ڈال کے اس میں لائچیں ڈالیں لائچیں ڈال کے اس میں گاجرے ڈالنے گاجرے ڈالنے کے بعد آپ اس کا پانی خوش کریں اور یہ دیکھیں یہ میں نے پیاری میں کھویا رکھ لیا چینی اور خوپرا اب یہ دیکھیں ہماری یہ جو چاول اور گاجرے پکنی تھی دودھ میں میں نے اس میں اب ڈال دیا ہے کھویا اور اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں چینی یہ میں بہت جھٹ پڑ بناوں گی کیونکہ میں چاریوں کے ویڈیو شورٹ بنے اور آپ کو رسبی بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں آپ اس میں کھیر مکس کا ربہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے گھر کی چیزوں سے یہ بنائی گیا اب یہ دیکھیں جب ہمارا دودھ پک جائے گا تو پھر میں اس میں ناریل کش کیا ہوا ڈال دوں گی اور اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکپ کر دیں اور جب یہ گاڑی ہو جائے گی تو میں اس کو پیالیوں میں ڈیش آر کر دوں گی اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی آپ اس موسم میں چاہے تو گرمی سمال کر لیں چاہے آپ تھنڈا کر کے فریج میں رکھ کے کھائیں تو یہ بہت مزہ دے گی اب یہ دیکھیں یہ میں نے ساری پیالیاں میں اس کا ڈیش آر کر لیا ہے یہ ریسپی بہت انسان ہے اس کو چھوٹے بچے بھی بنا سکتے ہیں بہت جلدی سے بن جاتی ہے بس یہ کہ دودھ پکانے کا کام ہے آپ اس کو جتنا گاڑا کریں گے اور ہلکی آنچ پر اس کو پکائیں نیچے لگنے نہ دیں یہ دیکھیں یہ ہماری ساری پیالیاں جو ہیں وہ بن کے تیار ہو گئی ہیں اور تھنڈی ہو گئی ہیں اور میں نے جو ناریل کش کیا ہوا تھا وہ میں اس پر پھائٹ کر دوں گی اس میں اوپر سے ڈالوں گی ایک تو اس کی خوبصورتی بھی بڑھ جائے گی اور کچھ لوگ اگر نہیں کھانا پسند کرتے تو وہ اس کو سائیڈ پر کر کے کھا بھی سکتے ہیں یہ بہت مزیکہ بنتے ہیں سردیوں میں یہ بہت مزیکی لگتی ہے اور آج کل بزار میں بڑی اچھی گاجریں ہی ہیں آپ اس کا بنا کے خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں اپنے نیبس میں بھی دیں ماشاءاللہ حمدللہ ہمارا گجریلا یا ان کے گاجر کی کھیر جو ہے وہ بن کے پوری تیار ہو چکی ہے اور یہ بہت اچھی لگ رہی ہے کھویا جو ہے اس کے مزے کو چاہ چند لگا دیتا ہے آپ اس لیے کسے ذل بنایئے گا اپنا خاص کیا لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اچھل گئے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ